اے قادرِ مطلق خدا بحر و برک خالق اور مالک خداِ ذوالجلال تو جو سب رحمتوں کا بانی ہے اور رحم کرنا تیری پہچان ہے کہ تو رحم کرنے میں زیادہ اور کہر کرنے میں کم ہے دل سے خدا مند تیرے حضور چھکتا اور سجزہ ریز ہوتا ہوں تیرا ادنا خاکسار خادم جس میں کوئی خوبی نہیں ہے مگر ہمیشہ اے خدا تجھ کو بیان کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیرے حضور سرندر کرتا اور اپنی ساری کمزوریاں اور اپنی ساری لاچاریاں اور اپنی ساری کمکلی اور اپنے خاک اور راک کا بنا جسم اپنا دماغ اپنے دل کے خیال وسوسے اور اپنی تمام تر سوچیں ارادے اپنے ہونٹوں اور اپنی زبان سمیت اور اپنے پورے باڈی سٹریکچر سمیت تیرے حضور سرندر کرتا اور تیری الہی حکمت کو مانگتا اور ارز کرتا ہوں تیرے بیٹے یسو کے نام سے جو نام تو نے ہمیں بخشا اور جس نام سے ہمارا فدیہ دیا گیا جس نام سے ہمارا کفارہ ہوا تیرے بیٹے یسو کے نام سے یہ تمام بلیسنگ مانگتا ہوں اور تیرے روح کی آگ کا مسہ چاہتا ہوں اور اس کلام کو اس طور سے خدا مند تیرے حضور فریاد کرتا ہوں کہ مجھ نہ چیز کو اس کو سمجھنے کی اور بیان کرنے کی حکمت اور طاقت عطا کر یہ سب کچھ تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا مند یسو مسیح کے عظیم اور جلالی نام کے وسیلہ سے مانتا اور پا لیتا ہوں امین امین سمم امین مسیح یسو کے قادر اور جلالی نام میں میرے پیارے بھائیوں اور سب ہم خدمت خدا جتنے بھی اس گروپ میں موجود ہیں ایک بار پھر سے خدا مند یسو مسیح کے قادر نام میں آپ کو ادنا خادم سلام ارز کرتا ہے جیسا کہ پیارے بھائیوں یہ کوسٹن رکھا گیا اور اس پر غور کرنے کو کہا گیا کہ کیا عورت کلام سنا سکتی ہے یا نہیں اب اس بات پر ہم غور کریں گے میرے سب بھائیوں نے جو جو بیان کیا بہت اچھا بیان کیا اس لیے میں اچھا کہتا ہوں کیونکہ خدا کا کلام پیش کیا اپنی بات پیش نہیں کی اس لیے خدا کے دور ایک پر پھر سے سب کی برکت کی دعا کرتا مگر اس میں کچھ نے بیان کیا کہ ایسا ایسا ہوا ہے پرانے اہد نامہ میں فلا فلا اور نبیہ ہوئی ہیں کچھ نے خیال پیش کی اب میں بھی اپنی طرف سے خدا یسوسی کے جلالی نام میں کچھ بیان کرنے کو تیار ہوا ہوں سب سے پہلے جس بندے نے سوال رکھا اسی نے کہا کہ کلام کہتا ہے کہ وہ خدمت کر سکتی ہے ٹھیک ہے دوسرے بندے نے جوید بھٹی صاحب نے اسی کلام کو آگے پڑا دیتے ہوئے کول ٹیسٹرمنٹ کے مطابق کچھ شریعتی دور کی عورتوں کے بارے میں بیان کیا کہ یہ یہ نبیہ ہوئی ہیں بہت کو کوئی شک نہیں مگر اس میں دیکھنے والی جو بات ہے وہ یہ ہے کتنی عورتوں نے نبوت کی اور کس سے نبوت کا آغاز ہوا پاسٹر جوید بھٹی صاحب نے بیان کیا اس نے مقدسہ ماں سارا جو ہے اس سے آغاز کیا ہے خدا نے اس کو کہا کہ تو ایک قوم کی ماں ہوگی ایک قوم کی ماں یہ سب غور سے سن لیں مگر جس اس کو خدا نے کہا کہ تو ایک قوم کی ماں ہوگی اب اس نے جو کہا اس پر گوھر کرتے اس نے جب اس کے ازہاق ہوا تو ازہاق جب کھلنے کھلنے کے لائک ہو گیا تو اس وقت اس کی عمر تقریباً بارہ سال کے قریب تھی بلکہ اگر دیکھا جائے تو اس سے بارہ سال پہلے اسمائیل پیدا ہوا تھا وہ بھی ابراہام کی اولاد تھا مگر اس کے بعد بارہ سال تک انتظار کرنا پڑا کیونکہ وہ خدا کے حکم کے مطابق نہیں تھا خدا کا وعدہ ابراہام سے اس کے سلب کا تھا کہ میں تجھے دوں گا اور تیرے سلب سے دوں گا آج ہم اس بات کو بھی سیکھ لیں کہ جو آپ کی منکوہ بیوی ہوتی ہے حقیقت میں وہ آپ کا سلب ہوتا ہے سو خدا نے بارہ سال ویٹ کرایا اور اس کے بعد خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ازہاق پیدا ہوا ازہاق جب کھیلنے کھونے کے لائک ہوا تو پھر اسماعیل کو نکالنے کا جو کلام مقدسہ ماں سارا نے کیا تھا کہ اس نے ابراہم سے کہا اس اسماعیل کو اور اس کی ماں دونوں کو یہاں سے نکال دے یہ میرے بیٹے کو تنگ کرتے ہیں یہ ایک نبوتی کلام تھا جو اس نے نبوت کے طور پر کیا یہاں سے آغاز ہوا ازہاق کے پاس سے اس کو دور کر دیا گیا اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد ازہاق جوان ہوا اور ابراہم کو اس کی شادی کی فکر ہوئی ابراہم نے اپنے سال خردہ نوکر کو حکم کیا اس کے ابا اجداد میں سے اس کے بیٹے کے لیے بیوی لائی جائے اب سال خردہ نوکر جو ہے وہ بھی بہت عرصے سے ابراہم کے ساتھ ہی وہاں سے کوچ کر آیا تھا اب اس کو ساروں کی پہچان نہیں رہ گئی تھی تو وہ چلا گیا مگر اس نے خدا کے حضور دعا کی اور اس کی دعا سنی گئی اور اس کی دعا کے مطابق جب اس نے سوال کیا تو اس کو نبوتی جواب ملا وہ نبوت ربقہ کے موں میں خدا نے رکھی جب اس کو پانی پلانے کے لئے کہا گیا تو اس نے اضافی کیا کہ اس نے اس کو کہا کہ میں تجھے بھی پانی پلاتی ہوں اور تیرے اونٹوں کو بھی پانی پلاتی ہوں اور اس سے اگلی نبوت جو اس نے کی کہ اس نے کہا کہ میرے اب اجتاد کے گھر میں تیرے اونٹوں کے لئے چارہ بھی ہے اور رات رہنے کے لئے بھی بندوبست ہے یہ اس نے نبوت کے لحاظ سے اس سے باتیں کی یہ دوسری عورت ہو گئی اب آگے چلتے ہیں آگے جب ربکہ اگری ہوتی ہے اس سال خوردہ نوکر کے ساتھ جانے کے لئے تو یہ بھی خدا کی طرف سے اس کو کہا گیا کہ وہ انکار نہ کرے تو اس نے اپنے ماں باپ کو جب انہوں نے پوچھا کیا تو اس شخص کے ساتھ اس بندے کے لئے جو ابراہام کا بیٹا ہے جانے کو تیار ہے تو اس نے انکار نہ کیا کیونکہ خدا اس کو سکھا رہا تھا اس لئے وہ آئی اور اس کو رخصت کرنے سے پہلے اس کے بھائیوں نے اس بات کو بھی آج ہم سیکھ لیں کہ جب اس کو رخصت کیا تو اس کے بھائیوں نے اس کو ایک دعا دی جب کہ وہ بودھ پرست تھے انہوں نے اپنے دیوتاؤں کے وسیلہ سے اس کو دعا نہیں دی انہوں نے جو اس کو دعا دی انہوں نے اس کو کہا پیاری بہن ہم تجھے رخصت کرتے اور یہ دعا دیتے ہیں کہ جس خاندان میں تو جا رہی ہے ابراہام کے خاندان اس خاندان کا خدا وہاں تجھے برکت دے اس خاندان کا خدا وہاں تجھے برکت دے اور تو قوموں کی ماں بنے یہ اس کے لئے ایک نبوتی کلام تھا جب وہ وہاں آگئی تو خاندان بیان کرتا ہے کافی دیر تک اس کے اولاد نہیں ہوئی اور اضحاق اس کے لئے دعا کرتا اور ازہا کی دعا خدا نے سنی اور اس کی پریگننسی ہوئی تو جب اس کے پیٹ میں حلچل ہوئی تو اس نے خدا کے ساتھ بات کی فریاد کی تو خدا نے نبوت کے لحاظ سے اس کو یہ بتایا کہ تیرے پیٹ میں دو قومیں ہیں دوہام ہیں اور وہ پیدا ہوتے ہی الگ الگ ہو جائیں گے سو ایسا ہی ہوا اچھاو کہ کام الگ ہو گئے اور وہ بد پرستوں کی اور بڑا وہ ان بد پرستوں کی اور بڑا جن کے بارے میں خدا نے پیان کیا ہے ایک ہتھی عموری جرجاسی یبوسی وہ ان کی طرف رخ کیا اس نے اور یعقوب اس کا فرمہ برطار رہا ہے اب اس کلام کو بڑے طریقوں سے بیان کیا گیا ہے اور بہت سے خادموں کا یہ کہنا ہے کہ یعقوب فرمہ بردار تھا اس میں کوئی شک نہیں مگر باپ کے لیے دونوں بیٹے ہی جو تھے وہ آردل عزیز تھے مگر جو ماں محبت کا سرچشمہ ہے وہ اساہو سے تنگ تھی اور جب برکت کی باری آئی تو خدا نے اس کے اندر یہ بات ڈالی اور اس بات کی وجہ سے اس نے نبوتی طور پر یعقوب کو اسی وقت رضا بند کیا بلیسنگ لینے کے لیے اور وہ ساری بلیسنگ اس نے یعقوب کو دلوائی یہ سب کچھ نبوتی طور پر ہوا یہ کوئی حادثاتی بات نہیں ہے اب پہلے سارا ہے پھر اس کے بعد اب ربکہ ہے اس کے بعد آگے چلتے جاتے ہیں جب دونوں بھائیوں میں مخالفت ہو گئی تو یہ کلام بھی نبوتی طور پر تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کو وہاں سے بھگا دیا اور اس کو تاقید کی کہ اپنے مامو لابن کے کھر چلا جا اور وہیں اپنے اس لیے بیوی لے لینا اجازت دی نبوتی طور پر یہ کہا کہ یہ نصیحت کر دی کہ وہیں شادی کر لینا مگر وہ اس بات کو نہیں جانتی تھی کہ آگے کیا ہوگا آگے جا کر جو ہوا وہ یہ ہوا کہ اس نے اپنے مامو لابن کی دونوں بیٹیاں بیائیں پہلے اس کو وہ ملی جسے وہ پسند نہیں کرتا تھا مگر جسے پسند کرتا تھا اس کے لیے اور زیادہ اس کو خدمت کرنا پڑی اپنے مامو کی اور اس نے اس سے بھی بیع کیا اب جو برکت اس کو بلی تھی پیچھے گھر سے اب وہ پوری ہو رہی یہ برکت یہاں یکوب کے بارہ بیٹے ہوئے دو بیویاں اور دو ان کی لونڈیاں جو اس کو بیوی بننے کے لیے دے دی گئیں اور اس کے بارہ بیٹے ہوئے اور تیر بیٹی ہوئی اب بارہ بیٹوں سے بارہ قبیلے جب ہوئے تو اب وہی ربکہ قوموں کی ماں بن گئی بارہ قبیلوں کی ماں بنی اب اب بارہ قبیلوں کا آگے سلسلہ چلتا ہے اب رہام کو خدا نے پہلے سے کہ دی تا تیری نسل اتنی بڑاؤں گا زمین کے سمندر کی ریت گن سکتا ہے تو گن لے گا اسمان کے ستارے گن سکتا ہے تو گن لے گا اگر نہیں گن سکتا تو اپنی نسل بھی نہیں گن سکتا مگر وہ گلامی میں رہے گی آگے جا کے سلسلہ شروع ہوتا ہے گلامی کا بنی اسرائیل قوم گلامی میں گئی چار سو تیس سال گلامی کے گزارے خدا نے موسی کو لیڈر بنایا مگر موسی اب جس عورت میں سے پیدا ہوا ہے میرے بھائی پیارے رفیق صاحب نے بیان کیا ہے کہ دو سال کے بچے بروانے کالی نہیں میں اگر غلطی پر نہ ہوں تو فیراؤن کا یہ حکم تھا کہ اسرائیلیوں کے جو بیٹے ہوں پیدا ہوتے ہی مار دو ان کو یہ مصر کی دائیوں کو حکم دیا گیا تھا پیدا ہوتے ہی اس بیٹے کو مار دو اور اگر بیٹی پیدا ہو تو زندہ رہ رہ مگر جب میں ساری نام بھول گیا ہوں ہاں جب یوکمت کہ موسیٰ نے پیدا ہونا تھا تو یہ نبوتی طور پر ہوا کہ یوکمت نے اپنے اندر قصد کر لیا کہ میں اپنا بچہ مرنے نہیں دوں گی اس نے خود سے اس کو جنم دیا کوئی دائیار نہیں بلائی گئی اور اس کو تین مہینے تک لکھا کہ چھپائے رکھا اور تین مہینے کے بعد جب اس نے دیکھا کہ مزید چھپایا نہیں جا سکتا تو اس نے سرکندوں کا ٹوکر بنایا اور اس میں اس کو لٹھایا ایک بار دودھ پلا کے اس کو سلا کر اس میں اس ٹوکرے میں اس یہ سمجھ لکھ چھوٹی سی وہ لانچ تھی ایک کشتی تھی جس میں اس نے اس کو رکھ دیا اور خدا کے سپرد خدا کے بروسے پر دریائے نیل کے سپرد کر دیا اس کی بہن جو مریم تھی اس کے اندر جو خیال آیا وہ نبوتی طور پر ہی تھا کہ وہ چھپ کر اس کو دیکھ رہی تھی کہ کیا ہوتا ہے تو اس نے جب دیکھا کہ وہ فیراؤن کی بیٹی کے ہتھے چڑھ گیا اور وہ اس سے پیار کر رہی ہے نبوتی طور پر اس نے اس کو جا کر کہا کیا میں اس کے دودھ پلانے لیے کو ڈائی لے ہوں یہ سب کچھ نبوتی طور پر ہو رہا تھا پھر پھر مکدس مکدس سارا مکدس ریب کا مکدس 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 ہی ہوا ہے پیدا ہوتے ہی ہماری ماں ایک طرف تو اپنے دودھ پہ ڈالا ہوتا تھا بچے کو اپنی چھاتی چساری ہوتی تھی دوسری طرف سے ایسی بچے کے ساتھ کلام کیے جاری ہوتی تھی لاد لاد میں پیار پیار میں اسرائیلی عورتیں اسی طرح ساتھ میں شریعت کو بیان کرتی تھی اپنے ابا اجزاد کے خدا کی باتوں کو شیئر کرتی تھی اور ان کے دودھ میں بھی وہی اثر ہوتا تھا موسیٰ لیڈر بن گیا موسیٰ نے اس قوم بن اسرائیل کو وہاں سے اجزاد کرایا اور جب اجزاد ہوئے تو کلاب بیان کرتا ہے کہ ایک ہاتھوں میں ساز لیا مریم نے اس کی بہن نے اور بڑی دھوم سے وہ نکلی اپنے لوگوں میں اور ایک گیت گیا وہ جو گیت وہاں لکھا ہے وہ کو پڑے وہ نبوتی کلام ہے جو مریم نے کیا پھانچویں عورت اس کے بعد چھٹی عورت دبورہ ہے جس کے بارے میں پاسٹر جوید بھٹی صاحب نے بتایا وہ ایک خجور کے درخت کے نیچے بیٹھ کر انساف بھی کرتی تھی اور وہ کون سبادشاہ تھا یابین تھا یا اس کا کچھ ایسا نام پاسٹر جوید صاحب نے بتایا پانی اسرائیل کو وہاں سے ازاد بھی کروایا دبورہ یہ چھٹی عورت ہے ساتھویں عورت کھلدہ جس کا تباریخ میں بتایا ہے جوید بھٹی صاحب نے آٹھویں عورت نبیہ وہ وہ عورت ہے جو چڑاسی برس سے ایکل کے ساتھ جڑی ہوئی تھے وہ آٹھ میں ہے ساتھ اور آٹھ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے سیون جس جو ہے یہ مسیح یسو کے لیے ہے کاملیت کا عدد ساتھ کا عدد آٹھ میں خدا قادر ہے اگر میں غلطی پر نہ ہوں تو میں نے شروع کرنے سے پہلے کہا کہ اس کلام کے پارٹ ون پارٹ ڈو ہو سکتے ہیں اب یہاں تک تو ابھی ہم نے یہ ہی سمجھا ہے کہ یہ آٹھ عورتیں ہیں جو نبیہ میں ہی شامل ہوتی ہیں اور نبیہ جن کو کہا گیا ہے نبوت کا معنی ہے آنے والی باتوں کی فکر کرنا یا ان کا بیان کرنا مجودہ دور کے مطابق نہیں کچھ ہو رہا ہوتا وہ آنے والے دور کے لیے جو بات ہوتی ہے اسے نبوت کہا جاتا ہے اور یہ آٹھویں جو ہیکل میں تھی اس نے بھی آنے والے وقت کے ہی لیے نبوت کی تھی جب اس نے اسی ہیکل میں جب شما ان قائن کے پاس لے جایا گیا تھا خداون یہ سمسی کو تو اس نے تو شکر ادا کیا خدا کا کہ میری آنکھوں نے تیرے کہنے کے مطابق تیری نجات دیکھ لی جو تُو نے ساری دنیا کے روبرو تیار کی ہے اب تُو اپنے خادم کو سلامتی سے رقصت کر مگر اس عورت نے آ کر یہ نبوت کی کہ یہ بچہ بوتوں کے گرنے اور اٹھنے کا سبب ہوگا اب پیارے بھائیو دیکھنا یہ ہے کہ یہ وہ دور ہے جو سخت شریعت کا دور ہے اور جس میں عورتوں کے لیے ایک شریعتی طور پر ایک بڑا سخت حکم تھا اور میرے خیال میں وہ سب جانتے ہیں لیکن تو بھی میں بیان کرتا ہوں وہ تحارت کے لحاظ سے تھا ایک مہینے میں آٹھ دن عورت کا بیبار ہونا یعنی دورانے حیث دوسرا دورانے زچگی چالیس دن کی نہ پاکی تیسرا بیٹی پیدا ہو تو اسی دن کے لیے نہ پاکی چوتھا کام بھی ہوا تھا جس پر یعقوب نے اپنے بیٹے کو لانت کی تھی وہ بھی سب جانتے ہیں جو اس نے کیا تھا یہاں تک عورت کی تو کوئی عزت قدر تھی لی مگر تو بھی خدا نے ان کو نبوت جیسے القاب سے نوازا ہے ابھی ہم یہی سیکھ رہے ہیں کہ خدا نے اس حالت میں بھی ان کو نبوت کے لیے نوازا ہے مردوں کے لیے بھی شریعت کے لحاظ سے وہی سختیاں تھی لیکن خدا نے نبی بنائے مگر اب دیکھنے والی اور بڑی حرام ان بات پر یہ سب سوچیں کہ وہ سب نبی بھی ہوئے اور نبیاں بھی ہوئیں مگر اس دنیا پر وہ سب کچھ کر کے رہلت بھی کر گئے مگر نجات کسی کی نہیں تھی نہ نبیوں کی تھی نہ ان نبیاں جو کہلائیں جن کو خدا نے یہ شرف بکسا نہ ان کی نجاتی اور جس کا چراسی برس سے کہا جاتا ہے وہ دیکھو کہ اس کا اگر صحیح طور پر دیکھا جائے تو سات سال تو اس نے پہلے اپنے ایک شہر کے ساتھ گزارے تھے مگر شہر جب انتقال کر گیا اس کے بعد اس کو چراسی برس ہو چکے تھے وہ حیکل میں ہی تھی اور دعا اور روزے میں رہتی تھی اور وہ شریعتی تمغا جو اس پر لگا ہوا تھا وہ اس میں بھی خدا کے گھر میں ہی رہی جبکہ عورت کو تو اس کے اپنے گھر میں الگ کر دیا جاتا تھا مگر خدا نے اس کو حیکل سے الگ نہیں ہونے دیا وہ وہیں رہی ایسا کچھ نہیں لکھا اس کے بارے میں تو بھی خدا نے اس کو نبیہ کے طور پر استعمال کیا اور اب اس کی عمر کا اندازہ کریں سات سال تو اس نے شہر کے ساتھ گزارے چوراسی سال اس کو ہو گئے تھے حیکل میں اور چوراسی اور ساتھ کتنے ہو گئے نائنٹی ون تو جب اس کی شادی ہوئی ہوئی ہوگی اس وقت بھی اس کی عمر کم از کم چودہ سال لازمی ہوگی جب نائنٹی ون میں آپ وہ چودہ سال بھی اٹھ کر دیں تو ایک سو پانچ سال اس کی ایج تھی یہ سب کچھ ہوا اور اس کے باوجود خدا نے ان کو یہ القاب دیئے اور اپنے کلام کے لیے خدا نے استعمال کیا اپنے کام کے لیے ان کو استعمال کیا اور خدا مہربان کہا جاتا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جہاں چاہے اپنا کام کر لیتا ہے اگر اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ ابراہام کے لیے پتھلوں سے بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے تو خدا گناہگاروں میں سے بھی اپنے کلام کے لیے کسی کو بھی استعمال کر سکتا ہے چاہاں میں اپنے بارے میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ مجھ پر یہ بات تو اٹھائی گئی کہ میں ایسا کیوں کہتا ہوں اس لیے میں کہتا ہوں اس کے فدیہ دے دینے کے باوجود بھی اس کے کفارہ دے دینے کے باوجود بھی آج بھی اگر مجھ سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو وہ آپ لوگوں سے بھی ہو جاتی ہے تو ہمیں ہر روز رات کچھ ہونے سے پہلے بھی اس کے حضور سرنڈر کر دینا چاہیے اور اس سے معافی طلب کرنی چاہیے خدا ان پر مہربان ہوا جو شریعت کے لحاظ سے لجات کے قابل نہیں تھے مگر خدا نے اپنا کام ان سے لیا یہ بڑی غوربل بات ہے اس بات سے آج ہم اس بات کو سیکھیں کہ خدا کیسا مہربان ہے اسی لئے مقدس ڈاؤد نے بھی اپنے زبوروں میں کہا اول ٹیسٹرمنٹ میں آتی ہیں یہ بات آجما کر دیکھو کہ خدا کیسا مہربان ہے جبکہ کلام یہ کہتا ہے کہ خدا کی ازمائش نہ کرو مگر تو بھی مقدس ڈاؤد وہ کہتے ہیں نہیں تو بھئی یہ دماغ کے بھی دیکھ لو اس کی مہربانیاں دیکھو کتنی ہے اس کا ترس دیکھو کتنا بڑا ہے اس کی محبت کو دیکھو کتنی بڑی ہے یہ سب چیزیں دیکھنے کے لائک ہیں سمجھنے کے لائک ہیں اور غوریبل چیزیں ہیں جنہیں ہمیں دیکھنا پڑے گئے اب یہ آٹھ عورتیں ہیں شاید اس سے بھی زیادہ ہوں گی مگر فردن فردن جو سامنے آئیں وہ یہ ہیں جن کو میں ایک ادنا سا آدمی خاک سار آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں میں نہیں جانتا کہ میں کیا کر رہا ہوں مگر خدا جانتا ہے کہ وہ مجھ سے کیا کر رہا ہے میرا کوئی دعویٰ نہیں میں کچھ بھی نہیں میں آپ سب لوگوں سے چھوٹا ہوں میں نے کبھی بڑا نہیں سمجھا اپنے آپ کو مگر میرے خدا کا کلام بڑا ہے اس کی قدرت بڑی ہے اس کا رحم بہت بڑا ہے اس کا ترس بہت بڑا ہے اس کا احسان بہت بڑا ہے کیوں؟ کیوں بڑا ہے؟ کیوں کر میں اور آپ اور ہمارا باپ سب کا مقدس آدم اور مقدس اما ہوا یہ دونوں اس کی محبت کی تخلیق ہیں اور اس میں سے ہوئے آدم کے بارے خاص طور پر کہا گیا ہے لیکن میں اما مقدس اما ہوا کو میں ساتھ کیوں جوڑ رہا ہوں کیونکہ جب آدم پیدا ہوا تو یہ میری ماں اسی کی پسلی میں پوست تھی اسی لئے اس نے کہا اس نے نر اور ناری دونوں کو پیدا کیا اور برکت دی جبکہ اس وقت دونوں الگ الگ نہ تھے نقشے میں ایک ہی وجود تھا ایک ہی ڈالچہ تھا اور اسی میں وہ محبت اس نے رکھ دی تھی یہ دنیا اس نے رکھ دی تھی مگر جب وقت آیا تو اسی کو اس میں سندکال کے الگ طور پر تیار کر کے تو پھر اسی کے ساتھ جوڑ دیا اور دونوں کی مشاورت سے باپ اور بیٹے کی مشاورت ہے وہاں کوئی پڑھ لے اگر میں غلطی پر نہ ہوں تو کوئی پڑھ لے دوسرا چپٹر جس میں یہ لکھا ہے اور آدم نے کہا ہم اس کا نام ناری رکھیں گے کیونکہ یہ نر سے نکالی گئی یہ باپ اور بیٹا اس وقت دونوں ہیں آدم خدا کا بیٹا ہے مقدس لوکا کی معرفت لکھی کی انجیل اس کے چپٹر ٹو میں جب مسیح سور سے پیچھے کو نصب نامہ جو لکھا گیا اور پڑھا جاتا ہے اس کے آخر پر جا کر دیکھ لیں وہاں یہی لکھا ہے اور آدم خدا کا تھا بیٹا میرے پیارے بھائیو آج اس بات کو بھی سیکھ لیں کہ ایسے ہی خدا نے ہم ہمارے لیے میرے اور آپ کے لیے ہمارے باپ مقدس آدم اور ہماری ماں مقدس ہوا کے لیے ایسے ہی کفارہ نہیں دے دیا اس نے اس نے اپنے بیٹے کے لیے اور اپنی بیٹی کے لیے یہ کفارہ دیا ہے اس میں وہ بھی شامل ہے اور میں اور آپ بھی شامل ہیں جو انہی کے گناہ کی بطولت پیدا ہوئے جس لیے مقدس تاود بھی اقرار کرتا ہے کہ میں تو ماں کے بیٹ سے ہی گناہگار پیدا ہوا خید ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے مگر کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے سب باتیں بیچ میں انوالو ہو جاتی ہیں مگر یہ وہ باتیں ہیں جو میں لطیف کے طور پر بیان کر رہا ہوں جو خدا کے کلام کی لطافت ہے ان میں کسیف شامل نہیں ہے اس بات کو غور سے سمجھیں جو کہ یہ ٹاپک چھڑا ہے تو اسی لیے چھڑا ہے کہ بہت سے لوگ اس میں کسیف ملاتے ہیں تو بڑی جنگ کرتے ہیں نئی اجازت ہے نئی اجازت ہے نئی کر سکتی کیونکہ ان کی کھوپڑی میں کسیف گھسا ہوا ہے مگر لطیف کچھ اور بیان کرتا ہے ہم لطیف پر بات کر رہے ہیں اس لیے میں یہی پر اس کو کلوز کرتا ہوں کہ یہ آج کا پیغام کلوز ہوا یہاں تک اول ٹیسٹرمنٹ کے مطابق یہ عورتیں جو خدا کے طرف سے خدا کی مرضی سے نبیہ کے طور پر استعمال ہوئیں خدا نے کیا اور اس طور میں کیا جب شریعتاً کسی کے ساتھ بھی کوئی لحاظ کرنے والی بات نہ تھی تو بھی خدا نے اپنے کلام کو ساری دنیا تک پنچانے کے لیے جس کے بارے میں مقدس پالوس حصول بھی کہتے ہیں کہ اگلے زمانہ میں خدا ترہ بہ ترہ حصہ بہ حصہ اپنے نبیوں کے وسیلہ سے کلام کرتا ہے یہ وہ زمانہ ہے جس میں خدا نے اپنے نبیوں کو اور یہ نبیہ جو ہوئی ہے خدا نے دونوں کو استعمال کیا ترہ بہ ترہ اور حصہ بہ حصہ جو اس چپٹر کو میں اس پارٹ کو یہیں پر کلوز کرتا ہوں اور اس کے بعد دوسرا پارٹ شروع کریں گے پھر اس کو سنا جائے گا خدا مند آپ سب کو اس کے وسیلہ سے بڑی برکت بخشے آج ہم نے یہ بات سیکھی ہے کہ یہ خدا کی مرضی سے ہوا میرے اور آپ کی مرضی سے نہیں خدا کی مرضی سے ہوا اور یہ خدا نے کیا خدا نے چُنا اب آگے جا کے اور بڑے بھیج کنے گئے مجھے امید ہے کہ خدا ہمیں اور بھی زیادہ اس میں سے بارفت دے گا سو یہ میں کل کسی بھی وقت دوسرا پارٹ یا ہو سکتا ہے کل ہی رات کو میں بیان کروں اس لئے میں دل سے سب سننے والوں کے لئے اور گروپ کے تمام خدام جو ہیں ان کے لئے اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت کی دعا کرتا ہوں اور اسے کلوز کرتا ہوں خدا یہ ہوا پاک خدا کے نام سے اور اس کے بیٹے یسوسی ناسی کے نام سے کہ خدا اس کے وسیلہ سے آپ سب لوگ کو بڑی برکت بخشے آمین سمامین